گرہ نچھتروں تک بزشت دنوں کی استتیتی کا پروحہ وقتی کے منودسہ پر ایوہ اس کے کاریوں پر پڑتا ہے ایسے ہی دھنے تیرس سے لے کر اما وستیہ تک کہ یہ تین دن اتید بزشت مانے گئے ہیں بھارتی جوتیس کے انسار ان تین دنوں میں گرہ نچھتروں کی استتیتی کچھ الگ ہی ہوتی ہے کچھ بزشت دسہ میں رہتی ہے ان دنوں میں بڑے سے بڑے کاریوں کی پونتا بھی ہوتی ہے اور بڑے سے بڑے کاریوں لوگ پرارم میں بھی کرتے ہیں گرہ نچھتروں کی اپنی استتیتی تو بہتر ہے ہی ساتھ ہی ان دنوں میں کچھ اور بہتر ہوا ان پبتر دنوں کا سمبند انتیم تیرس بھگوان مہابیر سوامی ان کے گندھر گوتم سوامی اتا ہندو مت کے انسار سری رام چند جی سے ان دنوں کا سمبند ہے ایسے مہان گھٹناوں کا سمبند ان دنوں سے جڑا ہوا ہے آج کے دن ایک اور مہان کاری پون ہوا دیر تھنگر پرگتی کا بند کرانے والی وہی بھاونہ سولہ کارڑ بھاونہ اسے آچارے وگر مسود ساگر جی مہراج پچھلے دس ورسوں سے لپیوت کر رہے تھے اٹھائیس نومبر دوہزار دس راجہ بھوج کی وہی تاسک نگری بھوج پر سانتینات بھگوان کی چرن نسرہ میں بیٹھ کر یہ کار پرارم کیا تھا آج تیرہ نومبر دوہجار بیس کا وہی پاون دن بھگوان مہاویر سوامی کے وچن میں ستھلی واسو کنڈ ویسالی میں یہ کار پون ہوا جک کلیانی کرتی پوری وش کے سامنے آگئی کروانٹی پروانٹھی مانگیاں کروانٹھی پروانٹھی بھگوانی کی جی ایتانی جہارچری بھگوان مہاویرس سوامی کی جی کی تجھے آچاری گردی مغناص چاری بڈاک ساگرسی بڈاک ساگرنی مراج کی جی موسیقی 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 موسیقی